بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جناب صدر محضرہ محضرہ اکرام حول میرے ہم مکم ساتھیوں اسلام ملے آج مجھے جس موضوع پر لکو شاہی کنڈے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے استاد کا موقع جناب صدر جب مجھے موضوع ملا تو میں سوچ پر پڑھ گئی کہ کیا میں اس موضوع پر انضاف بھی کر سکوں گی کہ نہیں کیونکہ بقول شاہر عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگیوں میں جناب صدر استاد اور طرقہ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مسال دنیا میں نہیں ہوتی آپ اس رشتے کی اینڈر کا اندازہ اس پاس سے لگا سکتے ہیں تو استاد کا رتبہ وادن کے رتبے کے برابر ہوتا ہے جناب صدر استاد وہ ہے جو بندر زمین کو خلیات بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو پھتر کو تراش کل ہیرہ بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو لہور بھی ہے نمار بھی ہے الگرس کے استاد ہڑھ لے ہاتھ سے باجو کو خیلنا ہوگا ہے امام غزاری نے بھی اس قرآن کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر پہنچا دیا کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر پہنچا دیا پر میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مولیم قرآن دے کر استاد کے رتبے کو ضرم حصال بنا دیا بلکہ میرا تو ادعویٰ ہے کہ جس طرح پھولیوں کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کوئی استاد کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنی تقریر کا اقتدام اس شیئر سے کرنا چاہوں گا اے میرے استاد تُو ہے زشان اے میرے استاد تُو ہے زشان جنہی عظمت تیری رقعت کو سنا اے میرے استاد تُو ہے زشان علم حکمت کا علم بردار ہے دو کافل فکر کا سالات ہے تو اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گڑی برسرے پیکار ہے تو بے شروع ہے بے شوا ہے تو ہے امام تیری عظمت تیری دفعت کو سالات